بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ پروپرٹی رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید رہینا آپ لوگ خریر سے ہوں گے اور کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو پناہ رہا ہوں توڑا روٹین درہ تف ہوا ہوئے آج کل انشاءاللہ کوشش کروں گے ریگولر ہو جائے ویڈیو اور نارمل ڈگر پر آجائے چیزیں مجھے آپ مارکیٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت مارکیٹ بڑی گندی جا رہی ہے بی سترہ کی مارکیٹ اگر وہ گندی ہے تو فیصل اس سے بچھا رہا ہے ویسے ہی برے علاق میں ہے تو اس میں میں کچھ یہ باتیں اس ویڈیو میں جو شیئر کروں گے یہ اپنے بڑے غور سے سننی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو کہ جیسے کہتے ہیں اندرونی خانہ جیسے کہتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں مارکیٹ یہ ہے بالکل ڈاؤن ہے مارکیٹ ڈاؤن کی گئی ہے اس کو کیا ہوا ہے اور اس ٹائم پہ ایک لارڈ جس کو چپ کر کے ان کو میں دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کہ بارہ بارہ پندرہ 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 پلارڈ سٹھا رہے ہیں اس ٹائم پہ جی میں اٹھائی ہیں جی جو چکر چرنا تھا پیشلی درہ کے جی وہاں پہ آپ کو انسٹالمنٹ دینی ہے نہیں تو فائن لگ جائے گا یا ریوائس ریٹ آگیا جسے بھی فائن نہیں لگا انہیں قیمتیں بڑھا دی ہیں جیسے پانچ مرلے کے پلارڈ جو تھا اگر 22 سیس لاک کا تھا جو پہلا ریٹ تھا وہ شہد پہتنس لاک پہ آگیا اسی طرح کسی پروپورشن سے گرم دیکھیں تو باقی سارے پلارڈ کی پریسز بھی ریوائس ہوئی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک آدھ دن میں اپ ڈیٹ دے دوں گا کیا ریوائس ہوگی آیا ہے تو قیمتیں بڑھی ہیں اس میں بہت ساری لوگ جن کے پاس 3 پیٹ تھی انہوں نے مارکیٹ سے اگزیٹ لیا اور ٹوٹل لاؤس پہ اگزیٹ لیا ہے لاؤس اس لئے میں کہوں گا کہ اس کے اندر ایک ٹیکٹس انویسٹرز کے روپ میں کوئی ڈیلرز ہیں جو نا وہ استعمال کی اور وہ کلکل اوپن لیجی میں آپ کو باب دھتا ہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹ وہ امپریشن دے رہی ہے کہ سب کوئی بائر نہیں ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اب ملٹی سوسائٹی کا آفیس جا کے جہاں ٹراسپر ہوتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ملٹی کے اندر بھی آپ ہر وقت گاڑیاں کا ایک حجوم دیکھ سکتے ہیں جو طرف ڈیلرز کے پاس از ایک لائن ڈوک آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو اب یہ جی سٹیٹمنٹ آپ کو دی جائے گی اس ٹائم پہ دی جائے گی جب آپ اپنا پلوٹ بیشنگ کوشش کریں گے رائٹ نو بہت بری مرکیٹ اور آپ اپنی چیز بیشنگ کوشش کریں گے تو آپ کو یہ احساس دلائے جائے گا کہ بھئی یہ تو اس کی تو ہونے پونے کی عمت ہے میں آپ کو بتاؤ پلوٹ یہ بھی میں ریسنٹلی دیکھیں ایف بلوک کی چلیں بہت کر لیکن وہ پانچ بڑھلا جس کی ستر بہتر میں حرام سے جانا جائے تھا پلوٹ بہتر کم اس کی بڑھت تھی ستر بھی نہیں اس کی جی سعودے میں نے دیکھیا وہ 67,00,000 مهم اور میں جو بیچنے والے تھے وہ اتنے ڈسپوائنٹیڈ تھے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا اپنی اپنیشن انہوں نے حاصل کیا اس مارکیٹ کے موجودہ صورتحال سے کہ انہوں نے کہی اگر اب یہ 66 بھی نہیں بھیچا تو یہ پتہ نہیں کیا حالات بنجے کہ جب کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایسا کچھ بھی نہیں ایسیٰی ساری منپلیشن ہے یہ ساری ساری کی ساری اگر اگر ایک انویسٹر گروپ کو میں نے دیکھا جی انہوں نے پندرہ یا سولہ پلوٹس لیا ہے اگر اس ٹائم پر اور وہ اسی طرح لوگوں کو بتا کے جی ہونے پونے اسی طریقے سے نا اگر انہوں نے لیا ہے تو بھئی ان کو پتہ اگلے چھ مہینے انہوں نے ورڈ کر لیا تو یہ بہت زبردہ ان کو فائدہ دے جائے گا اور یہ ایسے ہی حقیقت بھی ایسی ہے میں کسی قسم کے جی میں کوئی ہفتے پاس کوئی کہانی ہے نہیں سنا رہا ہوں آپ کوئی حقیقت پر سمزارنا پاتے ہیں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جی پلوٹ ہولڈر ہیں اور رائٹ ناؤ اگر آپ جاتے ہیں کہ میں اپنی مارکیٹ سے ایزٹ لے لوں نہیں جی اب تو مارکیٹ بڑی ایت کے بعد سے اٹھی نہیں ہے اور جولائی بھی اتنا خاص نہیں گیا جی اب جولائی آخری اچھا تھا تو اگست بہت برا گیا ستمبر نے تو بالکل ستیہ ناز کر دیا ریورس پہ گئی مارکیٹ اور اب اکتوبر میں بھی یہی حلاد نظر آرہیں کہ باہر نہیں ہے تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے جی انشاءاللہ باہر بھی ہوگا آپ دیکھیں گے باہر ہے اور انویسٹر بھی بیٹھے ہیں اور یوزر بھی بیٹھے ہیں اور یوزر ہر وقت مارکیٹ میں انٹیش رہتے ہیں میرے پاس ہر وقت ریکوائیمنٹ آتی رہتی ہے لگوں کی تو ہاں اگر آپ پلوٹ بیٹھنے جائیں گے تو آپ پہ یہی امپریشن ملے گا مارکیٹ تبا ہو گئی یا مارکیٹ برباد ہو گئی اگر آپ نے ابھی نہیں چیزیں بیٹھیں تو آپ کے لئے یہ بڑا ایک گھٹے کا فیصلہ ہو گا تو جناب اس سے ویڈیو کے کنکلوجن یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا آپ نے جی اس کو اپنی اکل کو سنبھال کرنا ہے اور دانشمندی کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ہمارکیٹ میں پینک میں نہ جائیں ہمارکیٹ میں گھبرائیں نہ آپ بالکل اور یہ نہیں کہ اب ہر مہینے ہی آپ کو ایک پروفیٹ والی چیز ہو گئی کیونکہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے پیسہ ڈال کے پھر نکال لیتے ہیں پھر وہ ایسے مارکیٹ کر دیتے ہیں کہ بدہ لگتا ہے ایر بس اب تو گئی وہ پھر لوگ جو نہ ہونے پہنے پیچھتے ہیں دن انہیں اس پر نئی پیک پہ لے جانا ہوتا ہے تو اس طرح پر خریداری ہو رہی ہے زوروں کی خریداری ہو رہی ہے میری بات کے دوبار نہیں آتا تو جی اب آج ملٹی کے آفیس میں گارہ بار ربج ہے آج ہی جی ایٹ برکز میں وہاں پہ آپ رش دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں اور آپ کو اس بات سے میرے اس سے تعویٰ کی کو جو میں کہہ رہا ہوں اسے آپ کو سمجھا جائے گی بلکل 100% ٹھیک ہے آپ نے اپنے پلوٹس کے ساتھ بلکل انصاف کرنا ہے آپ نے اس چیز کو لازمی دیکھتے ہیں بھائی کہ مارکیٹ جو کہیں نہیں کریش کر رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ صرف ایک نظر کا تھوکہ سمجھ لیں آپ یہ تھوڑے عرصے کا ہے اور انشاءاللہ مارکیٹ بہت ابردہ سر جائے گی کیونکہ اس نے جانا ہی اپنے آلٹیمیٹ ڈیسٹینیشن پہ ہے اور اس کی جو منزل ہے جو مارکیٹ کی وہ بھی اس کا جانے ڈیفائن کرنا ہے بھی اس کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کیا مارکیٹ کی منزل بن رہی ہے اس پہ آپ نے جانے بالکل سوچ سمجھ کیجئے میں اس لئے بات کو لمبا اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ آپ لوگ تھوڑا سمجھے میں اسے وہ کلو دے رہا ہوں یا میں بالکل کلو بھی نہیں میں سٹیٹھ وارب بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹائم بنا ہوئے یہ مستوئی ہے یہ جو مارکیٹ کا ڈاؤن کیا ہوئے یہ مستوئی طریقے سے ہے اور میں خود بھی بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں چیزوں کو تو وہ ایسا پریٹنڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ مارکیٹ تو ٹوٹل لاؤس ہے اور باہر کوئی نہیں ہے حالکہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ ان سے بھی خریدیں گے کسی کو آپ نہیں کوئی چیز پانچ پر لے چیز بیچیں تو یقین کریں وہ آپ کو جو ہے جیسی آپ اس کے سودہ ہوگا آپ اس کو پیسے دیں گے جب آپ کہیں گے مجھے بیچے تو پانچ لاکھ روپے اس کی ٹائم اوپر کر دیں گے نہیں اگر اکھین آتا کر کے دیکھ لیں یہ بھی آپ کو اس کے سمجھا جائے گے پہرل آپ نے کسی بھی اس میں ڈسپوائنمنٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی فیصلے پر کیجئے آپ نے کھوڑ کو اٹھ کی اس کو اپنے ہولڈ ہی رکھنا ہے یہ ویڈیو جی یوڈیوب پر پڑی بھی ہے میری آپ اس کو چھ مہینے بعد سے آپ نے اس کو پلے بھی کرنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی پھر آپ نے دعائیں بھی دینی ہے بہت شکتی ہے جی اسلام علیکم